نماز قصر اللہ تعالیٰ سفر کی حالت میں چونکہ آدمی کو مشقت لاحق ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے رخصتیں دی ہیں گنجائش اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے کہ آپ کے اپنے فرائض میں کچھ آپ کو رخصت دی جاتی ہے اور یہ رخصت جیسے کہ ہم شروع میں معلوم کیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ رخصت دیتے ہیں مسافر کو کہ آپ سفر کی حالت میں اتنے تھکے ماندے ہوں گے اگرچہ کہ سفر بڑے آرام سے بھی کیوں نہ گزرتا ہو آرام سے جن لوگوں کا سفر گزرتا وہ بہت تھوڑے ہوں گے لیکن اصل اعتبار ان مسافرین کا کرنا چاہیے اور انہی کا شریعت کرتی ہے جن کے سفر میں یقیناً مشقت ہوتی ہے بڑی تکلیف ان کو ہوتی ہے آرام سے سفر کرنے والے دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے بہت ساری گنجائشیں نکالی ہیں تو انہی میں سے ایک نماز میں کم کر کے نماز پڑھنا قصر کرنا جس کو کہتے ہیں کم کر دینا مختصر کر دینا اور یہ جو ہے تو صرف تین نمازوں میں جو چار رکعت والی نمازیں ہیں زہر، عصر اور عشاء ان تین نمازوں میں چار کی وجہے دو دو رکعت پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رخصت صرف جائز ہے اسے ضروری نہ سمجھیں کہ قصر کرنا کسی بھی مسافر کے لیے ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ آپ چاہے تو قصر کریں تو مطلب یہ کہ آپ اگر پوری بھی پڑھنا چاہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو قصر کرنا کسی بھی مسافر کے لیے کمپلسری اور ضروری نہیں ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا پانچ وقت کی نمازوں میں سے صرف تین نمازیں جو چار رکعت والی نمازیں ہیں انہی میں اللہ تعالیٰ قصر کی اجازت دیتے ہیں باقی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں قصر کی گنجائش نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس مسافر کو قصر کرنے کی اجازت ہے تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ قرآن کی آیت میں یا کسی بھی صحیح حدیث میں سفر کی مسافت کے تعلق سے کوئی وضاحت بلکل نہیں پائی جاتی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ سفر کی حالت میں آپ کو گنجائش ہے اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو قصر کر سکتے ہیں لیکن سفر کتنی مسافت کا ہو کتنی کلومیٹر کا کتنے میل کا سفر ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں اور اس سے کم ہو تو نہیں کر سکتے اس پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں بتائی جتنی بھی باتیں ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے اسی کلومیٹر کا سفر ہو سو کلومیٹر کا ہو ساٹھ کلومیٹر کا ہو جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے یہ سب علامہ اور مشتہدین کے اپنے اپنے استحادات ہیں کسی بھی مسافت کے لیے کہ بلکل پرٹیکولر اتنی مسافت اتنے کلومیٹر کا سفر ہو تو اس پر ہی قصر کرنا ہے تو یہ قرآن اور حدیث دونوں اس مسئلے پر بلکل خاموش ہیں تو اسی لیے بعض اہل علم اس میں یہ جو نہ بہترین بات بتاتے ہیں کہ سفر جس کو عرف میں سفر کہا جائے واقعی جسے عرف میں لوگ سفر کہتے ہوں ایسی اگر سفر پر بندہ نکلتا ہے تو اسے رخصت ہے اور وہ قصر کرنا چاہے کر سکتا ہے جیسے اب ہم لوگ آمبور سے یہاں آ رہے ہیں اسے ہمارے اپنے عرف میں سفر بلکل نہیں کہا جائے گا یا میں عمر آباد سے اس مسجد کو آتا ہوں تو اسے سفر نہیں کہا جائے گا لیکن کوئی آدمی آمبور سے ویلور اگر جائے گا تو اسے تو ضرور سفر کہہ سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ جسے عرف میں سفر کہا جا سکتا ہے تو اس سفر کو آدمی اگر اپنا رہا ہے تو اس میں اسے قصر کرنے کی بلکل اجازت ہے اور یہی بات سب سے زیادہ مناسب میرے اپنے نزدیک بھی لگتی ہے جتنی بھی باتیں ہیں سب علماء اور مشتہدین کے اپنے اپنے خیالات اور ان کے اپنی جو نہیں کہا ہے اجتہادات کا وہ نتیجہ ہے تو اس لیے کسی ایک یعنی کہ معیار یا ایک مقدار کو متعین کر کے کہ اسی کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو تو ہی قصر کرنا ہے اس سے کم ہو تو نہیں کرنا یہ جو نہیں ہم نہیں کہہ سکتے اسے عرف کے حوالے چھوڑ دیا جائے کہ عرف میں جسے سفر کہا جائے گا اس پر آدمی ضرور قصر کر سکتا ہے اور اسی طرح سے کتنے دن تک قصر کرے گا اس کی بھی ہم کو جو نے کیا ہے بات نہیں بتائی گئی ہے اچھا اس سے پہلے ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ جب ہمارا اپنا سفر طویل ہوتا ہے جی لمبے لمبے سفر پر نکلنے والے نکلتے ہیں تو جب ہمارا اپنا سفر لمبا ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم اپنی بستی سے باہر نکل جاتے ہیں بھلے سے پانچ کلومیٹر دور کیوں نہ گئے ہوں وہاں سے بھی ہم قصر کر سکتے ہیں لیکن ہمارا سفر واقعی جو نہ سفر ہو جیسے کہ ہم مدرس جا رہے ہیں یا بنگلور جا رہے ہیں اور آمبور سے نکل کر ابھی وانم باڑی پہنچے وانم باڑی میں ہم نماز ادا کر کے ہمارا سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں یقینا ہم وانم باڑی میں جب نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سفر لمبا ہے بنگلور تک ہم کو جانا ہے لیکن ہم راستہ جب نکل گئے ہیں اپنے گھر سے اپنی بستی سے نکل گئے ہیں وانم باڑی میں ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہم کو قصر کرنے کی پوری اجازت ہے لیکن صرف وانم باڑی ہی تک کوئی سفر کرے گا تو وہاں تو قصر نہیں کرے گا لمبے سفر میں جب نکلتے ہیں اور اپنی بستی چھوڑ کر باہر نکل گئے تو وہی سے ہم کو قصر کرنے کی اجازت ہوتی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے سفر پر یا حج کے سفر پر نکلے تو مدینہ سے نکل کر میکات تک پہنچے ذو الحلیفہ جو کہ مدینہ سے تقریباً سترہ اٹھارہ کلومیٹر ہی ہے وہی سے آپ نے قصر کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ چیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کتنی مدت تک قصر کر سکتے ہیں کیا ہے تو یہ بھی اس کے تعلق سے بھی قرآن یا حدیث میں کسی طرح کی کوئی بات واضح طور پر نہیں بتائی گئی ہے تو انشاءاللہ اس بات کو کل اور بھی تفصیل سے ہم بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آج میں نے صرف کتنی مسافت پر سفر ہو تو اس میں قصر کر سکتا ہے ایک بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے باقی کتنی مدت تک قصر کرنا ہے اور پھر یہاں ایک اور اہم مسئلہ آتا ہے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آدمی جب آمبور والا مدرس میں کام کرتا ہے یا بنگلور میں کام کرتا ہے پانچ دن وہاں کہ قصر نہیں کرنا تو یہ سب باتیں انشاءاللہ کل بھی اذناللہ ہم لوگ تفصیل سے معلوم کریں گے انشاءاللہ ایک بہت پہلے کا کہ میں نے نماز قصر سے متعلق ایک بات کہ صرف مسافت کے تعلق سے کہ اس کے لئے پرٹیکلر کوئی خاص مسافت قرآن اور حدیث میں واضح طور پر نہیں بتائی گئی مسافت بلکہ عرف میں جس کو سفر کہا جائے اس سفر میں آدمی قصر کر سکتا ہے یہ بات میں نے بتائی تھی پھر باقی بات رہ جاتی ہے یہ کہ جو لوگ دو دو جگہ اپنے مکانات رکھتے ہیں مکان چاہے ذاتی ہو یا پھر قرائے پر بھی اگر وہ جا کر رہتے ہو جیسے بہت سارے میں نے ان کی اپنی نوکری چننے میں یا پھر بنگلور وغیرہ میں ہوتی ہے ان کا اپنا گھر یہاں ہوتا ہے آمور میں اور وہاں یا تو سارے دوست احباب مل کر قرائے پر کمرہ وغیرہ لے کر رہتے ہیں یا کچھ لوگ ان کے اپنے مکانات بھی چننے اور بنگلور میں بھی ہوتے ہیں یا کرائے میں بھی وہ مقیم ہی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ جا کر کہیں ہوتل ہوتل کرائے پر نہیں لے کر رہتے ہیں جیسے مسافر رہتے ہیں بلکہ وہ اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں جا کر رہتے ہیں چاہے وہ ان کا اپنا ذاتی مکان ہو یا کرائے کا مکان یا کرائے کا کمرہ ہو مگر مستقل انہوں نے اپنا ٹھکانہ وہاں بھی بنایا ہوا ہے تو وہاں بھی وہ مقیم ہوں گے اس لیے انہیں دونوں جگہ نماز پوری پڑھنی ہوگی ہاں دوران سفر سفر کرتے ہوئے وہ چاہیں تو اپنی جنہ قصر بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ قصر کرنا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ آپشن ہے کہ آپ چاہے تو قصر کر سکتے ہیں یا پوری بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اور دوران سفر آدمی جہاں قصر کرے گا تو وہی جمع بھی کر سکتا ہے جمع کن نمازوں میں کرے گا زہر اور عصر کی نماز یا پھر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہوتی ان دو دو نمازوں میں ہی جمع کر سکتے ہیں اور یہ جمع کی بھی صورت آپ کے پاس دو شکل کی جنہ اس کے اندر بات بتائی گئی یا تو جمع تقدیم مقدم کر کے یعنی کہ جیسے آپ سفر پر نکل گئے آمبور سے آپ بنگلور جا رہے ہیں وانم باڑی میں آپ نے چاہا کہ نماز سے فارغ ہو جائے زہر کے وقت میں تو زہر کی نماز دو رکعات اور اسی کے فوراً بعد اثر کی نماز بھی دو رکعات پڑھ کر آپ آگے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے پہلے یا پھر آپ سفر پر نکل گئے زہر کے وقت میں اور آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں بعد میں پڑھوں تو اثر کی وقت ہو جانے کے بعد آپ اس وقت اتر کر چاہے اپنی گاڑی سے اگر جا رہے ہیں یا دوسری اور ہی گاڑی سے تو اس وقت اثر کے وقت میں بھی آپ چاہے تو زہر کی دو رکعات اور اثر کی دو رکعات پڑھ سکتے ہیں جس کو جمع تأخیر کہا جاتا ہے جی ایک جنہ پری پون اور ایک جنہ پوسٹ پون بلکے اس طرح سے یہ جنہ کیا جاتا ہے تو جمع صرف زہر اور اثر ہی میں کر سکتے ہیں اثر اور مغرب میں نہیں جمع کر سکتے ٹھیک ہے تو جمع جو کرنا ہے تو یا تو زہر اثر یا پھر اسی طرح سے مغرب اور عشاء میں تو یہ جنہ نماز ہو سکتی ہے اب باقی رہ گئی بات کہ کتنے دن آدمی قصر کرے گا تو اس معاملے میں بھی واضح طور پر کوئی دلیل بلکل نہیں پائی جاتی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں مختلف سفر کیے ہیں اور اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کہیں بیس دن قیام کیے جیسے جنگ تبوک کے لیے آپ نکلے تھے مدینہ سے تقریباً ساڑھے چھ سو سات سو کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے یمن کے بارڈر پہ چیز آتی ہے تو مدینہ سے وہاں تک آپ نے سفر کیا اور وہاں بیس دن آپ کا قیام رہا اور اس پوری مدت میں آپ قصر ہی کرتے رہے اور ادھر فتح مکہ کے موقع پر آپ تقریباً پندرہ دن مکہ میں آپ نے قیام کیا اور اس میں بھی آپ پوری مدت قصر کرتے رہے مگر یہاں اہل علم یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ یہ دونوں سفر میں آپ ایسی صورت حال سے دو چار تھے کہ آپ کب تک وہاں رہنا ہوگا یہ یقین کے ساتھ آپ کو بھی نہیں معلوم تھا بس آج سفر سے نکلے یا کل نکل گئے ایسے ہی جو نہ کرتے کرتے اتنی لمبی مدت وہاں قیام کے لئے رہنا پڑا تو اسی لئے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سفر پہ نکلا اور اپنی منزل پہ پہنچا بھی مگر وہاں اس کا جو کام ہے وہ آج پورا ہوگا یا کل پورا ہوگا اسی میں آج کل آج کل آج کل کہتے کہتے اگر چھے مہینے بھی گزر گئے اور وہ برابر قصر کرتا رہا تو بالکل کر سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں جب تک کہ وہ ایک مدت میں یہاں قیام کروں گا یہ تینا کر لیں آج کل آج کل میں اگر چھے مہینے بلکہ سال بھی اگر گزر جائے روز ایسے ہی لگتا کہ آج میرا کام ہو گیا تو میں نکل جاؤں گا کل میرا کام ہو گیا تو نکل جاؤں گا مگر پھر ایسے ہی کل 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 بولکہ ایسے ہی چھے مہینے سال بھی گزر جائے اور وہ پوری مدت قصر کرتا رہا تو کوئی حرش کی بات نہیں لیکن اگر کہیں قیام کرنے کا مستقل ارادہ کرتا ہے تو وہاں اہل علم احتیاط کے طور پر بتاتے ہیں کہ چار دن سے بڑھ کر اگر کہیں قیام کا اس کا ارادہ ہو تو پھر وہاں اس کو پوری نماز پڑھ لینی چاہیے یہ سب احتیاط کے طور پر ورنہ حقیقت میں کوئی مدت اس کے تعلق سے بھی واضح طور پر نہیں بتائی گئی ہے تو یہ نماز قصر سے متعلق بات رہی تھی